محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کرناٹک کے ٹنکر علاقے میں جیسے کہ آپ نے بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کرناٹک کے ٹنکر علاقے میں ایک ہی گھر سے پانچ جنازے ایک ہی وقت میں نکلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی سالہ مقامتہ فرمائے تو دیکھئے گا پانچ جنازے نکلنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں لیکن آج میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم اور خاص باتیں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کبھی بھی یہ ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے جو کہ اس بندے نے اٹھایا سب سے پہلی بات اس بندے نے سود لے رکھا تھا کیا لے رکھا تھا؟ سود مطلب بیاز پر کچھ پیسے لیے تھے ڈیر لاکھ روپے لیکن وہ جس سے لیے تھی وہ اس کو اتنا تنگ کرنے لگا کہ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے مجبوری ماہ کر کے سوسائٹ کرنے کا قدم اٹھا لیا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے تینوں بچوں کو زہر دیا اور خود دونوں میاں بیوی نے خاصی لگا لی پانچوں لوگ تین بچے اور دو میاں بیوی ایک ہی گھر سے انتقال کر گئے اور ان کے پانچوں کے جنہ سے اٹھے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف دیڑاک کی وجہ سے اپنے بچوں کی بھی جان لے لی اپنے بچوں کو قتل کیا اور پھر خود نے بھی مطلب سوسائٹ کر لیا یہ بہت گھٹیا سوچ ہے لیکن یہاں پر دیکھئے گا اگر دین سے وابستگی ہوتی اگر علم ہوتا اور دین سے لگن ہوتی تو قسم خدا کی کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا یہ قدم نہیں اٹھاتا لیکن یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سود آج میں آپ کو سود کے تعلق سے ہی بتاؤں گا دیکھے گا یہ سود اور بہت سارے لوگ پیسے لے لیتے ہیں لیکن جیسے مالی جیگہ انہوں نے ڈیرڈا گروپیا لیا اور اس کے اوپر جو انٹیسٹ لگتا ہے جو سود اس کے اوپر لگتا ہے وہ بھر دیتا ہوگا لیکن جو قرضہ تھا وہ باقی رہ جاتا ہوگا تو اسی وجہ سے اس کے جو ہے ٹائم گزرتا چلا گیا اور جس سے قرضہ لیا تھا وہ اس کو جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتا رہا اس نے مجبوری ماہ کر کے یہ قدم اٹھا لیا لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کیا ان باتوں کا محلے والوں کو پاس پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو کسی کو تو پتا ہوگا اگر ایسا کس تا تو ہیلپ کرنا چاہیے تھی اگر ظاہر سے بات ہے محلے کے اندر کروڑ پتی ارب پتی لوگ بھی اور لخ پتی لوگ بھی رہ رہے ہوں گے دیڑھ ڈاک روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ غریب کے لیے بہت بڑی رقم ہوا کرتی ہے تو اگر محلے کے لوگ یا رشتہ دار لوگ چاہتے تو ددس بیس بیس ہزار روپے ڈال کے بھی اس کا قرضہ ادا کر سکتے تھے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو نہ بتایا ہو اور یہ قدم اس نے اٹھا لیا ہو ظاہر سے باتیں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مطلب ہمارے محلے کا کوئی انسان اتنا بڑا قدم اٹھا لے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے آئیے گا میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوت کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں اللہ تعالیٰ کا وطالعہ قرآن مقدس کے اندر رشاد فرماتا ہے دیکھئے گا اللہ تبارک وطالعہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا اس لئے تو اسلام میں سود کا لینا دینا یہ حرام ہے اب آگئے گا اللہ تعالک وطالعہ نے سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والے پر بھی اور سود لکھنے والے پر بھی لانت فرمائی ہے اور مکاشفت القلوب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں چار لوگوں پر اللہ تبارہ کا وطالہ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے چار لوگ اب وہ چار لوگ کون کون ہیں دھیان سے اور توجہ سے سنیے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نمبر ایک شرابی جو شراب پیتا ہے جنت میں نہیں جائے گا اور اس کی نعمتوں سے اس کو دور رکھا جائے گا نمبر دو سود کھور جو سود کھاتا ہے سود لیتا دیتا ہے تو سود کھور بھی جنت میں نہیں جائے گا نمبر تین تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم یتیموں کا مال مارنے والا یتیموں کا حق کھانے والا جو یتیموں کا مال مار لیتا ہو اور یتیم کا مال کھانے والا ہو ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا نمبر چار چوتہ شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو ان چار لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ یہ چار لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبہ میراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو تشریف لے گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے تھے یہ پیٹ جو ہے نا پیٹ بہت بڑے بڑے نظر آ رہے تھے اور ان کے پیٹوں میں ساپ نظر آ رہے تھے بڑے بڑے ساپ نظر آ رہے تھے جو کہ باہر سے ہی دکھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ سود کھور ہیں یہ سود کھور ہیں یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو تشریف لے گئے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں میں سے ساپ نظر آ رہے تھے حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھور ہیں سود کھاتے تھے تو میرے پیارے عزیز دوستو اسلام نے اس لئے سود کو حرام کیا ہے اور سود کھوروں پر اللہ کی لعنت آئی ہے تاکہ یہ جو آج یہ خودکشی انہوں نے کی ہے یہ جو خودکشی کی ہے اور جان اپنے بچوں کی لے لی ہے بچوں کو قتل کر دیا ہے یہ بہت ساری لوگ جو غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اس لئے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اگر اسلام کی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ غلط قدم نہیں اٹھا سکتے تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو سے صرف آپ یہی سمجھئے گا کہ آپ کو سود نہ لینا ہے نہ دینا ہے سود کھوروں پر اللہ کی لعنت آئی ہے اور خودکشی کرنے سے آپ کو بچنا ہے خودکشی کرنا یہ اسلام میں حرام ہے حرام ہے آپ کو خودکشی نہیں کرنا ہے اور خودکشی کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا یہ بجدلی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی تنگی ہے تو آپ اپنے کسی بھائی سے اپنے مومن بھائی سے مشورہ لیجئے گا مدد لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی لیکن خودکشی نہیں کرنا ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں علیہ السلام وقامتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ